کہیں انہوں بیماری اندین ہے خامدہ کھا گئے ہو دیاں کمزوریاں بیان کرنے والی ہو دیا ادھا موجود گی دی اندر آپ نے خامدیاں کمزوریاں بیان کرنے والی خامدنہ شکری کا القیام دا دن ہوئے گا دعا کی دیئے کہ اللہ تعالی شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق آتا فرمائے جو میں بیان کرا تو اسی سمعت فرماؤ اللہ میرے سمیں تمام حباب انہوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق آتا فرمائے میرے پیارے بھائیوں عزیز ساتھیوں قابل قدر میرے بدرگوں ماں بہنوں بیٹیوں تسی کئی مرتبہ یہ بات سمعت فرما چکی ہو کہ اللہ وحدہ اللہ شریک نے قرآن کریم قرآن مجید فرقان حمید دی اندر ایک لاکھ چوبیت ہزار کموں پیش ام بیادہ ذکر خیار جو فرمائے کی تھی اللہ پاک نے تفصیلا کی تھی اجمالی طور تھی کی تھی اللہ پاک نے مختصرا بہارال اللہ پاک نے جتنے بھی واقعات امبیاء اور رسول دے بیان فرمائے نے اے واقعات اور اے حالات بیان کرن دا مقصد کو کنا دا چسکہ حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ پاک نے جگہ جگہ فرمائے اے ایمان والے ہو تو اڑے وات نصیتے تو اڑے وات عبرتے تو میں سباہیل علیہ السلام سے ذکر خیار کرنا ہے اور جو مینگوں دعاوں کا اونہ دیشیر اور دسمقہ دینے میں نشاء اللہ اس نے ہمارے رہے کے کچھتے بات کرنے گا دعا بھی ہی کہ اللہ تعالیٰ اپنا عیدہ درست کرنے گی تو بھی کرنا کرمائے اور دیتا ہے سجیدنا پیار اسباہیل علیہ السلام اللہ پاک نے حضرت عمرہیم علیہ السلام نے کارل اللہ پاک نے پیدا کرمائے ہیں عرد دیتا جی کے پیار ابراہیم علیہ السلام نے ساری جوانی دی ایام جوانی دے اے دیارے جوانی دے جو اللہ پاک نے ایک کڑیا میں اے حضرت عمرہیم علیہ السلام نے سجیدہ سارا ناگو داریا جو پیار ابراہیم نبی دی عمر چوراسی یا پچاسی سار ہوگئی ہے اس وقت سجیدہ سارا نے حضرت حاجران اور ابراہیم علیہ السلام باردہ ہمار کر دیتا ہے پیار ابراہیم نے نکاح کی تا ہے جو ہویا جو ہویا اللہ پاک نے پہلے سار یعنی چھاسی سار عمر دیتا ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام بیٹا اس وقت آتا تمائے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام بہدراتہ کرتا بیٹا کہنے کے بڑا مہنگا مہنگا پتر ہے ہاں جی اللہ نے ترس دیاں ترس دیاں ابراہیم نبی نوے دعاویں کر دیاں کر دیاں نصیف فرمائے اللہ پاک انہوں کوش اوری منظور تھی اللہ نے شہر مکہ آباد کرنا تھی مالک کائنات نے ارڈر فرمایا ہے اے میرے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ تے بیڑے اسماعیل نو مکہ تلم کرمہ آجا کے آباد کرنے حضرات البدائیہ ونہ حیاندر موجود ہے جو تے ابراہیم علیہ السلام اور پیار اسماعیل کا سیدہ حاجرہ نال لے کے نکلے نے جبریلی امیر اینا درہ نمائی کرنے والے اینا درہبر ترستہ دی خانوالے حضرت جبریل علیہ السلام نال نال نے اللہ در حکم نال پیار اسماعیل مکہ تلم کرمہ پوچھا دیتا گیا حضرات وقت گزردہ گیا حالات گزردے گئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹا اسماعیل نو تو سیدہ حاجرہ نو مکہ تلم کرمہ چھوڑ کے واپس فلسطین اندر تشریف لے گئے گاہ بگاہ وقتن فوقتن کبھی ایک بار ہاں جی قدی دو چار پانچھے میں نیا تو بعد ابراہیم علیہ السلام آپ نے بیٹے دی خبر لین آیا کر دے سیدہ حاجرہ نو مرن واسطے آیا کر دے آئیے درہ دیاننا سنیے جو دو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عمر دس یا گیارہ سال ہوگی میں سہیر وید دے حوالے نبات رد کرنا چاہنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عمر دس سال یا گیارہ سال ہوگی ہے وہاں مال کے کہنا دا پیغام آگئے اللہ پاک دا آرڈر آگئے ہے آئیے در اللہ پاک دا قرآن سمعت فرمائیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ تہرت اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پکی جا قرآن نا دل فرمایا مال کے کہنا دا قرآن فلما بلغ معه الصعیاء قال یا بنایا انی ارا في المنام انی اطبعوك فانظر ماذا ترى قال یا ابا تفعل ما تنر ستا جی دونی انشاء اللہ من الصبریم حضران درات یا نا سمعت کی دیئے سیدنا پیار اسمائیل علیہ الصلاة والسلام دس یا گیارہ ساد یمرنا پوچھے نے مال کے کہنا دا پیغام آئے حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے خواب اندرہ دیکھے آئے ماں اپنے بیٹے نو زبا کر رہے ہیں نا دی گردے کے جھری چلا رہے ہیں نبی سمد گئے ہیں کہ نبی دا خوابی وہی ہو یا کردائے حضران درہ تیان نہ سنئے اللہ دے پاک پیغمبر پیار ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے فوری زادرہ لیا فلسطین تو مکہ دل مکر میں پوچھے نے اللہ اکبر قبیرہ مال کے کہنا دا قرآن جا کے بیٹے نو مخاطب ہو کے فرما لگے یا بنی آئے انی آرا فیلمان آمان انی عذبہو کا فنظر ماذا ترا قالا یا ابت فعل ما تنر ستا جیدنی ستا جیدنی انشاء اللہ من السابریم بابا جی براہیم علیہ الصلاة والسلام آپ نے بیٹن مخاطب ہو کے فرما لگے میرے بیٹے انی آرا فیلمان آمان میں خواب اندرہ دیکھ رہیا انی عذبہ ہوگا میں تنہوں زبا کر رہیا تیری گھن تہتے چوری چلا رہیا اینی آکھے کہ اللہ تو میں انہوں آڈر ہوئے اللہ تو حکم ہوئے بیٹے دی رہ لینے بھی مقصد تھی کہ میرا بیٹا کی رسپونس دن دے اور میرا بیٹا کی ادھے متباد رد عمل دن دے حضرات راتے یا انہا سنیے پیار اسماعیل نے سمدیا کہ میرا باپ نبی ہے میرا باپ اللہ دا رسول نبی دا خوابی وہی ہو یا کردائے اللہ اکبر کا بیرہ ہے انہی عذبہ ہوگا فنظر مال دا تارا بیٹے میں خواب اندر دیکھ رہا تیروہ زبا کر رہیا تیرا کی خیالیں بیٹا تیری کی رائے لوگوں ترہ تیان نہ سنیے اللہ دا قرآن بیٹا کہنے لگا یا ابت فائل ما تنر ابو جی جو اللہ نے آرڈر فرمایا پورا کر کے دیکھا دے ہو سنیے حضرت اسماعیل علیہ الصلاة والسلام اتنا فرما بردار بیٹا اتنا طابعہ دار بیٹا اتنا وفا سیار بیٹا اے نہیں آکھے ہیں میں کلہ ہی ہیں تے کلہ ہی تو انہوں بارا نہیں کھاندہ بیسے بھی ماں کلوتا بیٹا تے پلوٹھی دا بیٹا تے تسی اگے بھی سڑنا چنگی نہیں کی تھی فلسطین تو لیا کے مکہ بیار و مددگار چھڑے آ دے کوئی ساڑھا پرسانے حال نہیں ماں بیٹا ایتے کٹھے رہی نہیں ہاں جی اے نہیں آکھے ہیں ایک کو گال کیتی ہے یہاں آبا تفال مات امر او میرے ابو جی جو آرڈر ملے آئے جو حکم ملے آئے جو اللہ دا فرمان ملے آئے اے بابا جی اللہ دا آرڈر پورا کر دے ہو اللہ دا فرمان پورا کر دے ہو اللہ دا حکم پورا کر دے ہو اللہ 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 اس کہنے والے نے بڑی پیاری بات کیتی ہے کہ یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب تھی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عذابِ فرزن دی اور نوجوانوں ایک پیغامِ ایک حکمِ ایک نصیتِ ایک وسیعتِ اللہ اکبر گبیرہ اگر آپ زوا بھی کرنا جائے بیٹا اوف نہیں کر سکتا اور دوسرے ایک اور بھی پیغام ملے ہے اللہ اکبر گبیرہ اللہ سبحانہ وتعالی پسندیدہ چیز کی قربانی مانگ دینے اللہ واقع صاحب تو پیاری چیز کی قربانی پسند کر دینے مالکہ کہنا دا قرآن بھی کہن دا ایمان والو اگر نیکی پانا چاندے ہو عجر لینا چاندے ہو مقاب لینا چاندے ہو اگر آپ نے نیکی دا حصیلہ تے بدلہ لینا چاندے ہو اللہ تعالی درستے دن اور اپنے پسندیدہ چیزہ خرچ کریا کرو اپنے پیاری اتیدہ خرچ کریا کرو دعا کی دیئے اللہ پاک سانو بھی صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے ہیں طریق پڑھ کے دیکھو نبی پاک دے صحابہ پسندیدہ تیدہ اللہ درستے دن اور قربان کے خرچ کریا ساڑی کی آلتیں غصانہ کریا جے جلے دس روپے دا نوٹ نہ چلے بیس روپے دا نوٹ نہ چلے پچاس روپے والا نوٹ نہ چلے پھٹے پرانا وہ لے آگے مسجد غلے اندر پاچھڑے ہیں ہائے اللہ جلے کھانا خراب ہونا شروع ہو جائے وہ غریبانوں دے چھڑے ہیں ایک نیکی دا طریقہ نہیں حضرات ایک نیکی دا اللہ اکبر قبیرہ ایک نیکی کرن دا طریقہ نہیں مالکہ کہنا دا قرآن پیغام ہے کہ لوگو اللہ پاک اگر قربانی منگے تو سب تو بہترین تیز قربان کرو ہاں ہاں سب تو بہترین تیز اللہ درستے دا قربان کر دیو اگر مالکہ کہنا دی اطاعت آدرت فرمان دی بات آجائے حضرات سنئے درستے ہنگ نال اللہ یہ پیغام دینا چند دینے اللہ یہ وسیعت نصیت فرمانا چند دینے او میرے بندوں اگر ماں اللہ اپنے تو ہڑے کسے بیٹے دی قربانی منگلوات او بھی قربانی دین تو دریک نہیں کرنی دعا کی دی اللہ اونا جیسا ایمان نصیب فرمائے مالکہ کہنا دا قرآن قالا یا آباتی فائل ما تنگر ستا جیدونی انشاءاللہ ہمین سوابیری بیٹا کہلے گا اببو جی اللہ دھوکم پورا کر دیو اگر اللہ نے چاہیا ان قریب انشاءاللہ میں صبر کرانگا اببو جی میں صبر کر کے دکھنا مانگا اور لوگوں دراتیان نہ سنیے باپ نے بیٹے نو نال لے لیا باپ زبا کرنواتے تیارے بیٹا زبا ہونواتے تیارے اور لوگوں گھل دراتیان نہ سنیے مالکہ کہنا دا قرآن فَلَمَّا وَا أَسْلَمَا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَا دَيْنَاهُ عَيَّا إِبْرَاهِينَ قَدَ صَدَّقَتَ الرُّعِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْدِ الْمُخْسِنِينَ بابا زبا کرنوا تے تیارے تے بیٹا بیٹا وہ علمیت ہے آپ دیں گلن کرنوا لیا خوشہ نہ کریں کہل عقیدے دی کرنا چاننا کہل ایمان دی کرنا چاننا عبراہیم اللہ دے نبی نے اللہ دے رسول نے جد الانبیاء نے اسماعیل علیہ السلام اللہ دے نبی نے نبیاں دی لڑی سبحان اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بابا جان میں جرہا تیارنا سنئے اللہ 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 ابراہیم نبی بیٹا زبا کرنوا تے تیارے اسماعیل زبا ہونوا تے تیارے اگر اے تصور کر لیا جائے کہ نبیانو خیاب دا علم ہے رسولانو خیاب دا علم ہے رابطِ ولی کے عبدہ علم جانتے نے فلاں کو لکیاں چھپیے جیدہ دا علم ہے اور یارو میرا سوال ہے اگر ابراہیم انہوں اس بات دا علم سی اس بات دا پتا تھی کہ بیٹے نے زبا نہیں ہونا ہاں دی اسماعیل نے بھی پتا تھی کہ میں زبا نہیں ہونا ایمان درنا دسو اس قربانی دی کوئی اہمیت رہ جائے گی نہیں سمجھ آئی کوئی اس قربانی دی اہمیت رہ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب اللہ وما یشعرون ایانی باتون اور لوگوں کہنا دی لکی چھپی تید رابط علاوہ کوئی بھی جاندہ کوئی نہیں دے جاندہ غیاب دا علم اللہ دے کول لکیوں چھپی تیزان دا علم اللہ سبحان و تعالی دے کول اللہ اکبر قبیر حضرات رہ تیان نہ سنیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نے نہ لے کے ٹرپیں دینے البدائیہ و نہایا اندر موجود ہے شیطان و فکر پہ گیا اے ابراہیم نے انہیں اللہ دی ہر گالی من کے بکھا دیتی ہے اللہ باک نے اے فرمایا ہے ابراہیم باپنا ٹکر لے لے وہ بھی ٹکر لے لی ابراہیم کومران متحالہ وہ تھے بھی لا چھڑے ہیں ابراہیم وقت حکومدران متحالہ لے وہ بھی لا چھڑے ہیں ابراہیم علاقہ چھڑ دے علاقہ بھی چھڑ چھڑے ہیں ابراہیم اللہ نے تینوں اے ترسلیاں ترسلیاں بیٹا دیتے ہیں مکہ چھڑ دے ہو وہ بھی چھڑ چھڑے ہیں آج اللہ پاک کر ہو رجر مل جائے گا اور مقامل جائے گا حضرات راتیان نہ سنیے حضرت ابراہیم بیٹے نو نہ لے کے جا رہے ہیں توجہ فرمانا بینہ میدان ادر پہنچے شیطان کہنے لگا ابراہیم خوابہ پیچھے نہیں جائی دا خواب تے شیطانی بھی ہو سکتا ہے خوابہ پیچھے نہیں جائی دا ایک کوئی کوئی تے تیرا پتر ہے ایک کوئی کوئی تیرا بیٹا ہے تیرا سارا بنے گا بڑا پہ جندر دستے بادو بنے گا ہاں ہاں ابراہیم ہے اے نا خوابہ پیچھے نہیں جائی دا آپ فرمانے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا ایک مرتبہ ہوئے ہیں دو مرتبہ ہوئے ہیں تین مرتبہ ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا پڑھ کے ظالموں نے پتھر مارے ہیں دوسری مرتبہ پتھر مارے ہیں تیسری مرتبہ پتھر مارے ہیں ابراہیم نبی دے پتھر مارنے ایک اینکر مارنے روڑے مارنے اللہ نے انہیں پسند آئے اللہ نے حاجدہ رکنی بنا چھڑے آئے سنئیے اے تھے گالنا نا بنی سیدہ حاجرہ گل جلا گیا حاجرہ پتہ ہی اسماعیل کتھے یا اللہ واللہ اللہ توجہ فرمائیے پہلے اے بیمان اممہ جی کل کے آسی بیٹا ہی کتھے جا کے او سنو کے آسی کہنے لگی ایتے ہی ہونے کتے باہرنوں کے آسی ملن گا کسے دوست تائیں کی کہیں دے کم لیے پو لیے تو ایک ہی کمل کھلا رہے آ پتر تیرے نو نبی لے گیا بارے آ او کرے گا زباؤ تھے جنگل وے چکا رہا آیا سی خواب نبی تائیں تیرے نو پتہ ہی نہیں تیرے سیدہ حاجرہ کی فرمائیلہ نے او سنو مائی نے کہا دس وڈیا سے آنے آ حاجرہ نے کہا دس وڈیا سے آنے آ کدھی پتر بھی مارے کسے انیا کانے آ کہیں دا سیتانہ تویں پیتنے جانے آ آیا سی خواب نبی تائیں تینوں کی پتہ ہے نبی نے خواب آیا ہے سیدہ حاجرہ فرمائیلہ نے اللہ 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 کہن لگی اللہ دا شکر آدھا کرنیا اللہ دا شکر آدھا کرنیا اگر میرا بیٹا اللہ قبول کر کے راضی ہو جائے مینو اور کی چائید آئے میرے یہاں پہنے واتے بہت بڑا درسے میرے یہاں ماں واتے سبکے دینی معاملات دے اندر دینی معاملات دے اندر اللہ سیدہ حاجرہ جیسا ایمان نصیف فرما دے اللہ انہ جیسا پروسہ دے توقع نصیف فرما دے حضرات مالک کہنا دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِئِينَ وَنَا ذَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقَتَ الرُّعِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْدِ الْمُخْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ ابراہیم ربی نے بیٹے نو لٹا لے لِلْجَبِئِينَ پِشَانِ دَيْبَال گردہ تے چھوڑی چلان لگے اللہ اکبر قبیرہ آسمان تاوادہ ابراہیم قَدْ صَدَّقَتَ الرُّعِيَا قَدْ صَدَّقَتَ الرُّعِيَا ابراہیم تیل مبارک ہوئے اللہ نے آپ خراجے تحسین پیش فرمائے اللہ نے آپ خراجے عقیدت پیش فرمائے قَدْ صَدَّقَتَ الرُّعِيَا ابراہیم اپنا خواب پورا کر چھڑے آئے اپنا خواب پورا کر چھڑے آئے اللہ اکبر قبیرہ نال ملک کہنا دا قرآن وَفَدَيْنَا هُو بِذِبِهِنْ عَوْضِيمِ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام دی جگہ تے زبا عظیم نتی فرمائے بدل اللہ نے کی دے چھڑے آئے البدایب وَن نے آئے اندر موجود البدایب وَن نے آئے دے صحیح روایت سنئے ابراہیم علیہ السلام بیٹے دی گردہ دے چھوڑی چلا لگے انے آسمان دے فرشتیہ دے اندر حل چل پہ گئے مال کے کہنات نے فرمائے جبریل جی جی رب جلیل آ میرے پیارے جبریل جلدی آجا ایک دھنبہ لے جا اسماعیل نو نکال کے اسماعیل نو نیچو نکال کے دھنبہ نو دی جگہ تے لٹا دینا اور لوگ دراتے آنا سنئے چالیس سال نبیدہ فرمانے جی میئے دھنبہ چالیس سال تک جندہ دھنر چرنے والا جندہ دھنر پلنے والا مال کے کہنات زبا دھنبہ زبا کروا اسماعیل جانوں بچا لے آئے اللہ اکبر کبیر آئے نالم حال کے کہنات دھنبہ قرآن وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ بعد وے جہان وے لوگ دن اللہ ابراہیم بھی سننا دنوں جاری اور ساری قرمہ چھڑے آئے نالم حال کے کہنات دھنبہ قرآن آئے سلام علی ابراہیم ابراہیم تے سلام دی ہووے اور سنو مسلمانوں سانو دنبہ زنبہ تے یاد رہ گیا دنبہ تے یاد رہ گیا بکرہ تے یاد رہ گیا قربانی کرنے تے یاد رہ گیا کہ او جاری گفتگو اوہیشی اوہ سانو یاد ہے اب بولو اوہ سانو یاد ہے دنبہ سانو یاد نے اے بکرے چھترے یاد نے اے کوشت کھانا یاد ہے لیکن وہ والی جو تہجناب وہ گفتگو سے اللہ دی اطاعت اللہ دی فرما برداری تقوی خشیت الہی اور اصل معنی دے اندر حقیقی چیزی قربانی والی گفتگو وہ سانو یاد نہیں رہی دعا کی دی اللہ ابراہیم دی سیرہ تو سبق اصل کرنے دی توفیق آتا فرمائے انہوں بندی رہے ہیں انہوں سے پیکر بھی بند ہو جانا ہے میرا خیال حضرات راتے یا انہوں سنیے پیارے اسماعیل دی بات ارد کر رہے ہیں اللہ کا ملحاکمین نے اسماعیل نبی نو بچایا دنبہ زوا کروایا اور میرے تو اڑے بات اللہ پاک نے قیامت اقواز تیبراہیم دی اسماعیل سیرہ تنو سیہ جناب قرآن پاکتا حصہ بنا چھڑے ہیں اللہ اکبر کا بھی رہا توجہ فرمانا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اس پیارے ابراہیم علیہ السلام بیٹے دی قربانی والا مرحلہ گزار کے واپت پھر فلسین در تشریف لے جان دینے اللہ اکبر کے بھی رسی بخاری اندروائیت موجود ہے اور در تیان نہ سنیے سیدنا پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ و عرض حدیث و تجربہ بیان قرمان دینے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو بابا جی براہیم کدی کدی گاہے بگاہے وقت فوق دن آپ نے بیٹے نمولنوا سے جایا کر دینے آپ نے زوجہ محترمہ سیدہ حاجرہ دی ملاقات واتے جایا کر دینے اللہ اکبر کبیرہ او جنہیں جان لگے وہ تو دعا کیتی ہیں سننا اللہ لوگا تو دیلے تر پھیر دے حضرات اللہ پاک نے پھر دعا دے رنگ لائے آئیے درہ تیان نہ سنیے مسحیر ویعت حوالے نبات رد کرنا چاہنا سیدنا اسماعیل اور سیدہ جنا جدو اس زگاہ تے جنگل بیہ بان اندر زمدم دے کمیدے پاس تے کمیدے قریب نے اللہ اکبر کبیرہ ایک بنو جرم قبیلہ اے یمنی بشندے نے یمن جو واپس کیتی آ رہے نے اے نا نے آکے مکہ تلم کرمہ ایک اونچی جگہ تے پڑھو ڈالے یا قیام کیتا ہے دیکھے آ ایک جگہ پرندے آ جا رہے نے آپس اندر باتا کر دے پہنے اے پرندے آنا جانا اے نا جنورا دا آنا جانا اے پانی تو خالی نہیں اے پانی تو ضرور پھر رہے ہوں گے اے نا کو اپنے پانچار ساتھی پہ دے جا کے خبر لئیے ایک پانی دا کوئے اور جناب سیدہ حجرہ تشریف فرمانے پیار اسماعیل علیہ السلام تشریف فرمانے اور جا کے پانی انہیں پیتے ہیں بڑا میٹھا پانی بڑا لذیب پانی بڑا جناب بہترین پانی اے آ کے بن جرم قبیلے دلو کیان لگے سیدہ حجرہ نوم اگر تُسی اجازت دیو حسیتی عبادی کر لئیے رہیش اختیار کر لئیے بخاری شریف انہیں موجود ہیں سیدہ حجرہ فرمان لگیاں اگر تُسی اجازت بنانی دے بنا لو اگر تیرے ایش اختیار کرنے تو کر لو اس پانی دے کبضہ ساڑھا رہے گا پانی ساڑھی ملکیت ہے ساڑھی کبضی اندر رہے گا کہہ لگے سنو اطراضی کوئی نہیں حضرات بنو جرم قبیلے دلو اتھے آ کے آباد ہوئے نہیں انہیں اپنے باقی خانداز لوگوں نے بیتے بلالے ہیں ایستا ایستا وقت آیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اے مکہ شہر بہترین سورت اندر اللہ نے آباد فرما چھڑے آئے مکہ آباد ہو گئے ہیں آبادی بن گی رہیش بن گی لوگ آکے تھے جنبوں نے رہش اختیار کر لئے سنئیے اللہ باغ دی مردیاں چاند مہینے گدرے یہ چاند سال گدرے وقت نال نال سیدہ حاجرہ اللہ سبحانہ وتعالی انہوں پیاریاں ہو جاندیاں نے ابراہیم علیہ السلام دیوجہ محترمہ سیدہ حاجرہ وفاق پا جاندیاں نے پیار اسماعیل علیہ السلام بڑے پرسان ایک باپ دی جدائی ایک ماں دی جدائی باپ قلب دور نے تمہیں اگرے جہان اللہ قلب پہنچ چکیاں نے حضرات بخاری شریف اندر ویعت موجود ہے اللہ دے فاق پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایاں پیار اسماعیل علیہ السلام بن جرم قبیلے دی اندر این آدھا نکاہ کر دیتا گیا این آدھا شادی کر دیتی گی فتر باری اندر موجود ہے حضرت اسماعیل دا دیلے کے دفعہ کیتا ہے کہ میں مکہ چھڑھ کے اپنے باپ کو فلسین اندر چلا جاماں تے بن جرم قبیلے دی لوگ کہن لگے اے اسماعیل تو بڑا برکتی نسان ہے تو اڑی برکت ہے اے تو اڑی وجہ تو اللہ پاکہ نے سارا اے مکہ بات کیتا ہے اسی جنہوں نہیں جان دے آنگے ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا پیار اسماعیل دا دل نہیں سی لگ دا این آنے این آدھا دل لانواستے اے بن جرم قبیلے دا چودری ہے حضرات او دی بیٹی نال این آدھا نکاہ کر دیتا گیا امارہ بنتے شعید نال سید نامی آدمی ہے او دی بیٹی امارہ دے نال پیار اسماعیل دا نکاہ ہو گئے ہے حضرات راتے یا انہا سنئے وقت گدریا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام لمبا سفر کے تیکر کے سنو لمبا سفر تیکر کے فلسطین ویچو چلے مگہ ظلم گرمہ پہنچے اللہ اکبر کا بیرہ آپ نے بیٹے دے کارنوں پچھے آئے پچھے دے پچھان دے لب دے لبان دے آپ نے بیٹے دے کارن در جا کے پہنچے جا کے آواز ماری او میرے پیار اسماعیل پیار اسماعیل او پیار اسماعیل اگو اینا دی بہو بولی اینا دی نو بول کے کیا لگی اینا دے بیٹے دی اتنا بیسج اہلیہ مطرمہ کیا لگیا اے بابا جی اسماعیل نبی تے کارن نہیں اللہ اکبر کا بیرہ فرمان دے نے حاجرہ کہا لگیاں سیدہ حاجرہ تے اللہ نے پیاریاں ہو چکیاں نے بیٹا کارن نہیں اسماعیل علیہ السلام شکار دے تشریف علیہ کہنے اور لوگوں یہ تھے جی جی فلان پیر صاحب کشف لالیں دے نے کشف کر لالیں دے نے تے کشف دے جنہیے انہوں سارا علم ہو جاندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ میں نے ایک واقعہ جید جا سنیا کہ حضرت پیر عبدالقاجر جلانی رحمت اللہ علیہ وہ بغداد اندر بیٹھ کے وات فرمایا کر دے سندے تے مصر ویچ بیہ کے لوگ انہوں نے واس سماعت فرمایا کر دے سندے حالانکہ کوئی ٹکنالوجی نہیں کوئی موبائل دا دور نہیں کوئی انٹرنیٹ دا دور نہیں کوئی ٹیلی فون دا دور نہیں اے جی بغداد ویچ بیہ کے وات فرما دے نے اور انہوں نے مریدین وہ جو ہے نا وہ مصر ویچ بیہ کے انہوں نے خطاب اور انہوں نے درس قرآن سماعت فرمایا کر دے لوگوں دراتے یا انہوں نے سنیے ابراہیم علیہ السلام اور لمبا سفر کر کے مکہ تلو مکرمہ پہنچے اللہ اکبر کبیرہ میرا سوال ہے اگر ابراہیم انہوں پتا سی کہ میرے جان نال یا میں مکہ پہنچاں گا اور میرا بیٹا اسمائیل میں انہوں نہیں ملے گا اگر غیاب دے لیں مراکھ دے سانتے تو لمبا سفر کرنی کو ضرورت ہے ایسی بولے نہیں دے یہ واقعات بیان اللہ نے کیتے جگہ جگہ ان واقعات تو اللہ نے عقیدہ تو ہی دنوں بیان فرمائے حضرات راتیان نہ سنئے اللہ دفاق پیغمبر امام والانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا بابا جی براہیم علیہ السلام آپ نے بیٹے دے کارندر پہنچے نے جا گیا واد ماری او میرے پیار اسمائیل پیار اسمائیل اگر نو کین لگی بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے بیٹی کین لگی نو کین لگی انہ دی بہو کین لگی اسمائیل تھے نبی تھے کارندر اے کتے گہ نے عدلہ دراتیان نہ سنئے ایک اہلے دے نے بڑا پیارہ ترجمہ کیتا ہے او نئی گا گھر اگوں آیا جواب سی او نئی گا گھر اگوں آیا جواب سی ترابد خلیل اگوں کی تاختہ بسی کدھر گیا ہے دل ہویا بے تابسی او دن دی جواب حضرت تائیم کتے گہ نے حضرت راتیان نہ سنئے کہیں دیئے سانو کی پتہ سانو کی پتہ کدھرے خجل ہو رہے آئے ایتھے ہی کدھرے شکارنوں کے آئے تا حضرت فرمایا حالے تساندہ کے آئے سوکھے تے اوکھے دسیدائیں بخاری تے دیدہ ترجمہ کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حضرت فرما دینے لوگو ابراہیم دی بہو کہنے لگی بابا جی مینوں کی پتہ اوہ شکاری بندہ شکار کھیلنے والے چلا جائے کئی کدھن واپس نہیں آیا کرگا پتر گودھارہ کمیں ہوندہ ہیں گودھارہ کمیں ہوندہ آنکھن لگی بابا حال نہیں اوچا جدا کوئی آل نہیں آنکھن لگی بابا حال نہیں اوچا جدا نتک نالی نالے تھوٹا پہ آوج دا جے ملے شکار ساڑا پیٹ ہے رجدہ نیت فاکے تفاکہ ساڑے تائیں شکار مل جا تو کھالے نیا بگر نہ کئی کے دن پکھیں گدار دنیا اللہ اکبر کبیرہ حضراتنا تیان نہ سنئے ابراہیم علیہ السلام نے ایک گلہ ساریاں کی تیانے اللہ اکبر کبیرہ تے موڑا نہ لگیا حضرت پاکہ فرمایا میرا دیمی شلام ایشماعیل جد آیا ونگی چگاٹ بوہا تیڑی چگاٹ بوہا ونگا کیوں لایا بدلے چگاٹ اپنی تائیں اسماعیل آئے میرا سلام کہہ دینا نال کہنا آپ نے کار دی دلید بدل دے وے چگاٹ بدل دے وے یہ نبیاں دا کارے تے نبیاں دے کرا دی دلید امیدی نہیں ہویا کر دی بخاری شریف اندر موجود ہے شامہ پیداندیاں نے صدرت اسماعیل علیہ السلام شامنو کار واپس آئے شام دے وے لے آئے حضرت زبیسی شام ہوئی نا شام دے وقت آئے حضرت زبیسی کرو خوشبو آوے دماغ سئیسی انج پیار لگ دا جی میں آیا کوئی جیسی اوہ دین دی جواب حضرت تائیں ہاں جی ابراہیم ربی دینوں کیا لگی بلکل جی بلکل ایک آنوالا آیا تھی کون تھی کہیں دیکھئے بڑڑا جی آبابا داڑی بڑڑا جی آبابا داڑی لالہ نا تھی ہمارے آوازہ باروں اچھی شدا تھی میں تو نہیں گا گھر میں بولی حیاتی آکے ہے گیا کےڑی جائیں اچھا کوئی پیغام کوئی حکم کوئی فرمان اللہ اکبر قبیرہ کہیں دیئے جاندی واریوس آنکھ سنایا کردہ بھی حال پوچھے وہ بھی بتایا جاندی واریوس آنکھ سنایا ایردی چوگاٹ بوہا ونگا کیوں لایا بدلے چوگاٹ اپنی تائیں پیغام دے کے جلے گہنے اسماعیل آجان انہوں نے کہا دینا آپ نے دروازے دی دلیق بدل دے وے چوگاٹ بدل دے وے اللہ اکبر قبیرہ سیدنا اسماعیل فرمان لگے نبے نصیب او تھا میرے باپ سہارے سی رب دے خلیل جدے مرتب پارے سی جا بات نصیب اتنے پتہ ہی نہیں چلے اکاؤنٹ تھی جی نہیں اسماعیل فرمان لگے او تھے میرے بابا جی سندے اللہ اکبر قبیرہ فرمان لگے ونگی چوگاٹ کہکے حکمہ لگا گیا بوہا خراب بدل دے و فرمان گیا تویں چوگاٹ تینوں کروں کڑا گیا ایک اور بھی مسئلہ سمجھا دیں کوئی میرا ساتھی گھسا نہ کرے کوئی میری پین بھی گھسا نہ کرے کوئی میری بیٹی گھسا نہ کرے شریعت ہے مسئلہ ہے سنو سنو اس حدیث بخاری دیئے حدیث بہت ثابت ہوں دیئے اگر نو اپنے سورہ بھی خدمت نہ کرے اگر نو اپنی سسدی خدمت نہ کرے شریعت نے اجازہ دیتی بلکہ شریعت حکم ہے کی ایسی نو نو طلاق دے کے فارق کر دینا چاہیے اگر نو اور طبعات پیغامے جب یہ ایک اندیاں نے کہ ساس دی خدمت کرنا میرے تے فرد نہیں سورہ دی خدمت کرنا میرے تے فرد نہیں اپنے ساس سورہ دی سمالنا اینہ دی خدمت کرنا این میرے تے فرد نہیں اور لوگوں ابراہیم علیہ السلام دی جناب نو نشکریے اللہ دی نشکریے اپنے سورے دی خدمت نہیں کیتی نہیں بٹایا نہیں پانی پلایا نہیں پسیا دسیا اللہ اکبر گبیرہ ابراہیم فرمال لگے اللہ 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 اسماعیل نے پیغام دینا جدو آن تو اپنے دروازے درید بدل دیں اسماعیل فرمال لگے تو چگاٹے طلاق دے کے فارق کر چھڑے گئے آئیے بخاری شریف اندر ویعت موجود ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمائے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایک اور شادی کر لی دالہ بنت مزازہ دینا پہلے امارہ بنت شہیدہ شادی ہوئی دوسری شادی دالہ بنت مزازہ دینا نگاہ ہو گیا ہے اللہ اکبر گبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کو دو چار سال بعد دوبارہ پھر تشریف لے گئے بیٹے دی سیارت کر کے آوا بیٹے دی ملاقات کروا کر کے آوا اللہ دی مرد ابراہیم پہنچنے اسماعیل پھر اپنے کارندر پھر بھی موجود نہیں کوئی کشب لاغے بیکھ لیں دے ہائے اللہ نہیں پتہ چلے یا اسماعیل پھر اپنے کارندر موجود نہیں بخاری شریف اندر موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام والانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم قرماندے نے پیارے اسماعیل نے دوبارہ نکاہ کر لے آئے آئیے میں ترجمہ میں کر دینا چاہنا ہور نکاہ کیتا تہور نکاہ کیتا رب دے پیارے نے مدتا وعد پھیرے بابا دین مارے نے جا کے دیکھا میں پوتے پوتیاں پیارے نے جا کے میں دیکھا پوتے پوتیاں پیارے نے ماری آواد چاہیں چاہیں اسماعیل اسماعیل پکار آئے آواد محبت کر جا کے آواد ماری اوہ میرے اسماعیل اے باب دہا کے دیوے جائے پوتر نہ بلا سکتا ہے اسماعیل اسماعیل پکارے آ آواد محبت کر پہنچی پیارے آ اوہ نہیں کہ گھر حضرت گیش کاریاں تُسی رکھن ترکھو تشریف آوان تائیم تشریف رکھو فرما لگے نہیں بینا نہیں رکنا رکن لی جازت نہیں میں جلدی واپس جانا جانا کردہ بھی حال حضرت جس دم پوچھایا بڑا چنگائی حضرت بی بی سہبہ فرمایا اللہ دا شکر او دا فضل وسایا کوئی تکلیف سانوں نہ ہی بڑا رب دا شکر فرما لگیاں حضرت جی اور اللہ دا کی شکر آدھا کریے لوکی کھاون اناجیسی گوشت اڑام دے روتی لوکی کھاون اناجیسی گوشت اڑام دے رب دے احسان گمتی فیچ نہیں آم دے پڑھ دے نمازہ سجدے سیس جھکاں دے بڑا احسان مولا آزائی گلہ باتا گرگے ٹورن گلہ باتا گرگے ٹورن لگا پراونا اسماعیل تائی میرا اے پیغام پچھاونا آکھ نہ ہنک دی آکھ نہ ہنک دی نہ چگاٹ ہلاونا سدہ ہے بوہا بنگا نا ہی حضرات راتیان نا سنیے یہ وہ نسل یہ وہ لڑی یہ شاکر عورت اللہ دی بندی برگ دیدہ لڑی اللہ 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 ایسی شکر گدارے اللہ نے ایسا لڑیوی جو جناب محمد رسول اللہ نے پیدا فرما چھڑے آئے اللہ اکبر میری پہنو کہ اوخہ سوخہ ویلہ آجائے تیرا بدا شکر ادا کریا کرو نہ شکری عورت نہ شکری عورت اللہ نو بھی پسند نہیں تے خامد نو بھی سب کا اصل کی دیئے نہ شکری عورت اللہ نو بھی پسند نہیں اور نہ شکری عورت خامد نو بھی پسند نہیں اور نہ شکری عورت اللہ دنیا تے زلیل کر دیں دے جے اللہ دنیا تے خار کر دیں دے نے جلی شکر گدار بھی بھی ہے شکر گدار عورتیں شکر گدار عورتیں فرما پردار عورتیں اللہ دیز جدی قسمیں اللہ دنیا تے شان تے مقام عطا کر دے جے اللہ شکر دا سیلا اور زیادہ نیمتہ تے پرکتنا نبالہ مال کریا کر دے نے اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اے شکر گداری دا نتیجہ اللہ جنہ دا مہمان بنائے گا گال شکر دے نہ شکری دیا گیا سنئیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دے اللہ نے قرآن عدل فرمایا مال کی کانا دا قرآن دے شکر دا پیغام میرے پائیو شکر کریا کر پہنو شکر کریا کر مال کی کانا دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَذِيدًا نَكُنَّ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِن عَذَابِ لَشَدِيدٍ مال کی کانا دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مآل ؑested اللہ پاک دا فرمانی اللہ دا آرے اگر اللہ دا شکر آضا کروگی مردو اللہ دا شکر آضا کروگی اردو اگر اللہ دا شکر آضا کروگی اللہ اور زیادہ نیمتن مالا مال قرمائے گا اللہ اور زیادہ برکتن مالا مال فرمائے گا اللہ اور زیادہ سکونت عزت شانتی قرمائے گا اور حدیثی مسلم دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے لوگوں عجبان لی امری اللہ مؤمنون ان امرہ کلاہ لہو خیر و لیس دالک لأحد الا للمؤمن ان اصابت و سرہ و شکر فکان خیر اللہ و ان اصابت و ذرہ و سبر فکان خیر اللہ ترجمہ سنیں گے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لوگوں اللہ محمد بڑا معاملہ عجیبی بنا دیتا محمد بڑے لکی مقدر نے اقادہ فرمانے کے لوگوں خوشی آئے محمد فیدہ غمی آئے محمد فیدہ بات مختصر کرائے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ وسلم نے فرما لوگوں اگر کوئی مرد اور عورت ہے اللہ دا شکر آدھا کرے گا نعمت استعمال کر کے اللہ دا حسان استعمال کر کے جنہیں مرد عورت ہے رب دا شکر آدھا کرے گا اللہ اور سیادہ نعمتا دی بارش فرمائے گا جنہیں میری ہیں پہنوان پہنے انہوں اللہ پاک نے کافی چار دیواری دیتی خوانوان دا سارا دیتا اللہ دا شکر آدھا کریں اللہ اور سیادہ نعمتا نصیب فرمائے گا اور سنیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے فرمایا کہ لوگو ایسی عورت دنیا تے نشکری عورت خامدہ خاگی ہوتے گلے کرنے والی کہ یہ انہوں بیماری ہوں دینا خامدہ خاگی ہوتے ہیں کمزوریاں بیان کرنے والی ہوتے ادھا موجود گی دی اندر آپ نے خامدہ ہوتے ہیں کمزوریاں بیان کرنے والی خامدہ نشکری کل قیام دا دن ہوئے گا اللہ رحمہ دن نظر نہ دیکھنا بھی گوارہ نہیں فرمائے گا شکر گدار بی بی بڑی رابدی رحمت دے نشکری تر رابند راہ دے ایک اور حدیث سنیے بخاری شریف اندر موجود ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو 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 آخری رویات سنو باقی ایک لجمع امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو اللہ نے میرا جیسی نعمت نعمال مال فرمایا موجودہ میرا آدم ملے آقا فرمان دینے میں جنت اندرہ دیکھایا غریب لوگ مارے لوگ کمزور لوگ تنگ دست لوگ میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں جنہ دن دنیا تھی کچھ سمدیا نہیں سی جاندہ جنہ دنیا تھی کوئی اہمیت نہیں میں دیکھا اللہ پاک انہا لوگا انہوں جنہ دا داخلہ نصیب فرما چھڑے آئے اور میں جنہ دن در دیکھایا ہے بخاری دی حدیدہ ترجمہ کر رہے میں کسی دے کو فتوہ نہیں لارہیا اللہ سب انہوں جہنم کو بچا کے دے جنہ دا مہمان بنا دے میں نبی دی حدیدہ ترجمہ کر رہا ہوں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں جہنم اندر دیکھایا میں کی دیکھنا چودری تے متکبر لوگ ظالم دے فاجر لوگ اور میں دیکھا جہنم دی اندر سیادہ عورتہ جر رہی ہیں سن زیادہ عورتہ سر رہی ہیں سن میرے آقا جی تو ایک گل کی تھی نا عورتہ کٹھیوں ہو کے نا رسول اللہ دے کو لائیا حضرہ جی تسی فرمایا ہے کہ جہنم اندر چودری تے متکبر ہاں جی وہ لوگ سن دے اور عورتہ سیادہ سن دیا آقا جی عورتہ دا گناہ کیے عورتہ دا کی کسور اینا دا جرم کی یہ عورتہ جہنم اندر کیوں زیادہ گئی ہیں اوہ سنو امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کی بی بیو تکفرن العشیر جہنم اندر عورتہ دی کسر دی مین وجہ اللہ دی بھی نہ شکری کر دیا نے خامدی بھی نہ شکری کر دیا نے اللہ دی نہ شکری دا نتیجہ خامدی نہ شکری دا نتیجہ اللہ نے بہت ساری عورتوں نے جہنم اندر داخل کر چھڑے آئے اور میرے آقا نالک میں ساتھ دے کے سمجھایا ہے نہ شکری کیوے کر دیا نے عورتہ نہ شکری کیوے کر دیا نے میرے محبوب پیغمبر دا فرمانے خامد کھلائے پلائے چار دی باری دے وے تافہ دے وے اللہ دے رحمتنا خامد سب کچھ یہنو دے چھڑے نا ایک دن کو کمی کھو دے آخر انسان کو مشتے کو ہو جائے کو کمی ہو جائے کوئی دی مو منگی چیز یہنو نہ ملے ای دی ڈی مارڈ ای دا مطالبہ پورا نہ ہوئے ای دی زبان تے جملہ آندہ ہے مجدو دی ای دے کر آئیاں منو کدی سکھ دا سا نہیں آیا اے نشکری دا طریقہ یہ تو میں نو پوچھ کے وے کھو میں کھوے گدارہ کر رہی ہیں یہ میں دے تکی سے دے پیشن اللہ کر کے پوے دی کار ملے ہیں دی کارتا ملے ہیں بچے بچے بھی ہیں تیری ضرورتہ ساری ہیں پوریوں دیا نے پھر پر جو میں چاہنے ہیں او میں نہیں ہندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے خامد خدمت کر گر کے تھکے دائے ایک کو جبان تے جملہ آندہ ہے جو دی میں دے کر رہی ہیں سکدہ سانی آیا اے خامدین شکریے خامدین قدریے اے سب تو بڑی اللہ دینا فرمانیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے قل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسی عورت پاس رحمت دی نگانہ دیکھنا بھی اللہ پسند نہیں فرمائے گا عجدہ پیغامیں اپنے پہنن پیغام دے آنگا اللہ دا شکر گدار بن جاؤ خامدی شکر گدار بن جاؤ اسماعیل علیہ السلام شیرت سب کا اثر کرو اللہ دی عجدی قسمیں اللہ زیانی کرے گا اللہ دنیا دی عجد شانت مقامت وقار عطا فرمائے گا اور کل قیام دا دن ہوئے گا اللہ سیدہ فاطمہ دی مائید دی اندر جنہ دا مہمان بنائے گا میرے دلی دعائے اللہ تعالی میں توانو اس واقعے تو کچھ اثبات اور کچھ نصیتہ حاصل کرنے اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ دنیا دی شان والی ایمان والی دے دے اور موت بھی اللہ شہدت اور ایمان والی نصیب فرمائے باقی پھر قدیشی اقول کو لہذا استغفراللہ علی و لکم و لسائل المسلمین و المسلمات آخر و دعوانا الحمدللہ